دیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم اس لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے وچیریا کو کہ وچیریا کیا ہے اس کا سٹرکچر کیسے ہوتا ہے اس کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے اور اس کے تھیلس کا سٹرکچر کس طرح کا ہوتا ہے جب ہم وچیریا کی بات کرتے ہیں تو وچیریا کا تعلق جو ہے وہ الگی کی ڈیویر زینطوفائٹا سے ہے زینطوفائٹا کو جو ہے وہ یلو گرین الگی بھی کہا جاتا ہے اسے یلو گرین الگی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کلورو فیل کے ساتھ زینطوفائٹا بھی موجود ہوتا ہے اور زینطوفائٹا جو ہے یہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا تلر جو ہے وہ یلو گرین آتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں وچیریا کی کہ آخر وچیریا کو نام کیوں دیا جاتا ہے تو وچیریا کو نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے ایک سویس فائیکالوجسٹ جس کا نام تھا واؤچر واؤچر کے نام کی وجہ سے وہ اسے نام دیا جاتا ہے وچیریا کا تو اس کا مطلب وچیریا جو ہے بیسکلی یہ آنری نام ہے جو دیا گیا کس کو ایک الگی کو جس کا تعلق جو ہے وہ زینطوفائٹا سے ہے پھر ہم اس کی بات کرتے ہیں اسی اکرس کی بات کرتے ہیں تو یہ زیادہ تر جو ہے ٹیمپریٹ ریجن میں پائے جاتا ہے اور اس کی تقریبا جو ہے پلدال اس کے قریب سپیشیز ہیں اس کے زیادہ تر جو میمبر ہیں یہ فریش وارٹر ہیں یعنی کہ سپرنگ ہو گیا سٹرینز ہوگی وارٹر فالز ہوگی ان کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے جو ٹیپ سائل ہوتی ہے گینی نمی والی جگہ ہوتی ہے یا جہاں پر پلفٹ سائل ہوتی ہے جہاں پر حل چلا ہوتا ہے وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے یہ پائے جاتی ہے اور یہ زمین کے اوپر جو ہے ایک گرین میٹ بناتی ہے تو اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں یہ ٹیپریٹ جنہ پائے جاتی ہے یہ فریش وارٹر ہے سٹرینز کرنے جو اس کے بعد سپرنگ وغیرہ موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ کیا ہوتی ہے یہ جو ہے یہ ڈیم سائل میں پائے جاتی ہے کچھ سپیشنز کی ایسی ہے جیسے کہ بچیریہ جو ہمارے پاس کونس ہے یہ بچیریہ ہمارے پاس موجود ہے جس کو نام دیتے ہیں پائیلو بولائٹز کا پائیلو بولائٹز جو ہے یہ واحد بچیریہ ہے جو کیا ہوتا ہے سپیشیز ہے جو کیا ہوتی ہے مہرین ہوتی ہے اس کا مطلب زہتر ممبر اس کے فریش وارٹر اور کچھ ممبر اس کے مہرین بھی ہوتی ہے پھر ہم اس کے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں پلانٹ باڈی کی بات کرتے ہیں اس کی باڈی جو ہے وہ تھیلس ہوتی ہے تھیلس آپ کو پتہ جس میں کیا ہوتے ہیں روٹ وغیرہ موجود جو نام دیفلیٹ نہ ہو اسے تھیلائٹ کہتے ہیں اور یہ سپرینگلی کیا ہوتی فیلامنٹس ہوتی ہے یہ برانچ بہت کم ہوتی ہے زیادہ تر یہ سٹیٹ ہوتی ہے لیکن برانچ بھی ہوتی ہے نان سپٹیٹ ہوتی ہے جسے سینو سٹی کہتے ہیں ملٹی نیوکلیٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے اس میں جو سپٹا بنتا ہے صرف اس وقت بنتا ہے جب ری پرڈیکشن ہو رہی تھی ادرواز یہ سپٹا نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ فیلامنٹس ہوتی ہے ملٹی نیوکلیٹ ہوتی ہے جسے ہم سینو سٹیٹ کا نام بھی دیتے ہیں اے سپٹیٹ ہوتی ہے سپٹا کب بنے گا جب ری پرڈیکشن ہوگی یعنی کہ اے سیکسر ہوگی پھر ہم بات کرتے ہیں ایک سٹرکچر کی ہیفٹی ران ہیفٹی ران جو ہے یہ رائزائیڈ جیسے سٹرکچر ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسے سبسٹارٹم کے ساتھ چپکنے میں کیا کرتی ہے مدد دیتی ہے اور اس کو جو ہے افزائشن کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں تو رائزائیڈ جیسے سٹرکچر ہوتے ہیں اسے ہیفٹی ران کا نام دیا جاتا ہے اس کی سیلوال جو ہے وہ بنی ہوتی ہے اسی پلانٹ کی طرح جیسے سیلالوز کی اس کے علاوہ اس میں زیادہ تر مقدار جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیکٹن کی تو پیکٹن اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے فیلمس کی بات کرتے ہیں اس کے ویکیون کی بات کرتے ہیں اسی ٹائپ ہے جس میں ویکیون جو ہے throughout the filament موجود ہوتا ہے تو لارجسٹ دیکھا جائے تو اس ویکیون جو ہے وہ ویکیون جو ہے اسیی فیلمن کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس ویکیون کے اندر سیپ بھرا ہوتا ہے سیپ کیا ہوتا ہے سالٹی وارٹر منریرل والا وارٹر ہوتا ہے کلوروپلاس کی جو بات کرتے ہیں اس میں کلوروپلاس موجود ہوتے ہیں جو دسک وائیڈ دسک لائیڈ شکل کے ہوتے ہیں اور ان میں پیرنائیڈ نہیں ہوتا پیرنائیڈ اس میں اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ اس میں ریزرف فوڈ جو ہے وہ سٹارچ بہت کم پا جاتا ہے اس میں جو ریزرف فوڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئل ڈرابٹس تو یہ آئل کی شکل میں اپنے فوڈ کو کیا کرتے ہیں وہ سٹور کرتے ہیں کیونکہ اس میں سٹارچ موجود نہیں ہوتا تو سٹارچ کو کنورٹ کرنے کے لیے پیرنائیڈ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اب ہم اس کے سٹرکچر کی باڈی سٹرکچر کو دیکھتے ہیں ڈائیگرام کے طریقے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو یہ ہم نے بنایا ہے وچیریا کا سٹرکچر یہ وچیریا کا ہم نے سٹرکچر بنایا ہے فیلامنٹس یہ سٹرکچر موجود ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا ہپٹیڈان ہے جو رائزائیڈ کے طور پر کیا کر رہا ہے کام کر رہا ہے یہ پورے کا پورا فیلامنٹس ہے جو ملٹی نیوکلیٹ ہے تو یہ ملٹی نیوکلیٹ فیلامنٹ موجود ہے اور اس کے درمیان میں لارج ویکیول ہے جو پورے کا پورا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پوری کی پوری باڈی ہے اس باڈی کے اندر جو ہے ایک سنٹرل لارج ویکیول پھیلا ہوا جس کے اندر سہ بھرا ہوا ہے اس کے جو سیکس آرگن ہیں وہ انتریڈیم جو ہے وہ اور اوہ گونیم ہیں انتریڈیم جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے وہ بیک لائک ہوتا ہے جس طرح چونچو اس طرح موجود ہوتا ہے جو انتریڈیم خارج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کیا بنتا ہے وہ گونیم بنتا ہے تو یہ ہمارے پاس بچیریا کا جو ہے وہ سٹرکچر ہے تو ڈیر سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس بچیریا تھا جس کے ہم نے سٹرکچر کو ڈسکس کیا نیکس سٹرکچر کے اندر انشاءاللہ ہم اس کی بھی پروڈیکشن کو ڈسکس کریں گے